بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامی ریڈر کے معزز خاتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ کریم آپ کو خیروعافیت سے رکھے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور فرما بردار بندوں کے لیے قرآن عرض پر پانچ جنتی پھل پیدا کیے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں جنت کے منظر نامے میں واضح الفاظ نے کیا گیا ہے ان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے آج کتب نے انہیں سوپر فوڈ قرار دے کر کہا ہے کہ مناسب مقدار میں یہ پھل کھانے والے کبھی بیمار نہیں ہوتے تو سب سے پہلا جنت کا پھل انار ہے اللہ تعالیٰ نے انار کو جنت کا ایک پھل بتایا ہے جو اہل زمین کے لیے رب کائنات کی خاص سوگا ہے روزانہ انار کا جوز پینے سے کمر کے اردگرد چربی کا خاتمہ اور ذہنی تناؤں کم ہوتا ہے اس میں فولاد اور ہائیڈرو کلورک ایسٹ کی موجودگی بھوک پیدا کرتی ہے انار دل کو طاقت اور جسم میں ساف پون پیدا کرتا ہے یہ ورم، جگر، یرکان، تلی کے امراض، خانسی، سینے میں درد، بھوک میں کمی اور ٹائفوائٹ کے لیے مفید عدویاتی اور قدرتی غزہ ہے انار کے رس میں شہد کا اضافہ کیا جائے تو تیزی سے مڑھاپہ آنے میں کمی آتی ہے جنت کا دوسرا پھل کھجور ہے اللہ تعالیٰ نے سورة الرحمن کی آیت نمبر 68 میں جنت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہاں کھجوروں کے درخت بھی ہوں گے کھجوروں میں موجود فائبر، پوٹاشیم، کوپر، میگینیز، میگنیشیم اور وائٹمن بی سکس جیسے اجزہ نظام حازمہ کو بہتر جبکہ دل کی دھڑکن کو فاعل رکھتے ہیں روزانہ انار کا جوس اور تین کھجوروں کا استعمال دل کے امراض کے لیے بہت اکسید ہے انار اور کھجوریں انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں جو دل کی شریانوں کے سخت ہونے اور سکڑنے کا خطرہ ایک تہائی یا تیتیس فیصد تک کم کر دیتے ہیں کھجور میں میگنیشیم کی موجودگی بلڈ پریشر میں کمی خون کی شریانوں کے امراض، جوڑوں کے امراض، الزائمر اور فالج کے خطرات سے محفوظ رکھتی ہے میگنیز کوپر اور میگنیشیم ہڈیوں کو مضبوط اور دھرپرے پند سے بجاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورة النباہ میں فرمایا ہے کہ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے یعنی باغ اور انگور ہیں جن کے باغوں میں اللہ تعالیٰ نے انگوروں کی خوش خبری سنائی ہے جن کے گچھے لٹکے ہوئے ہوں گے اور جب دل چاہے گا جنتی ان سے لطف اندوز ہوں گے جنت کے تہائف میں شامل یہ پھل انتہائی لذیز اور صحت و طوانائی کا خزانہ رکھتا ہے اس زود حضم پھل کے کھانے سے جسم میں تازہ اور مصفی خون پیدا ہوتا ہے جو جگر کو صحت یاب اور جسم کو لاغر اور کمزور ہونے سے بجاتا ہے سورة الواقعہ کی آیت نمبر 29 میں کلے کو بھی جنتی پھل قرار دیا گیا ہے جس کے بے شمار فوائد ہیں لیکن اعتدال و توازن کے ساتھ یہ پھل پوٹاشیم اور فائبر کی ایک قسم پیسٹین سے بھرپور ہوتا ہے اس کے کھانے سے جسم کو مگنیشیم وائٹمن سی اور بی سکس بھی مل جاتے ہیں کیلہ آئیوڈین کی کمی کو دور کرتا ہے پٹھوں کو مضبوت بناتا اور ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے یہ سٹروک اور ہارٹ اٹیک سے بھی بچاتا ہے اس میں موجود پوٹاشیم، فائبر ویٹمن سی اور بی سکس دل کی صحت کے لیے بہترین ہیں اسے کھانے سے ذہنی دباؤ کو دور کرنے میں بھی مدد ملتی ہے یہ حازمے کو بہتر بنانے، میدے کے السر، سینے کی جلن اور تضابیت سے بچانے میں بھی مدد دیتا ہے ویٹمن اے اور بیٹا کیروٹین آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے آئیرن اور کیلشیم جسم میں ہیمو گلوبن کی کمی کو پورا کرنے اور ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مدد دیتے ہیں جنت کے پھلوں میں بیر کا شمار بھی ہوتا ہے اسے مفسرین صدرت المنتحہ سے موصوم کرتے ہیں جسے بیری کا درخت مانا جاتا ہے بیر میں آئیرن اور فاسپورس بھی واپر مقدار میں پایا جاتا ہے جو جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتا اور آئیرن کی کمی کو تور کرتا ہے یہ کم کیلوریز والا فائبر سے بھرپور پھل ہے وزن کم کرنے کے لیے یہ بے حد مفید ہے اس میں وائٹمن اے وائٹمن سی اور مختلف نامیاتی مرکبات کی موجودگی جسم میں قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے اس کے استعمال سے قبض سینے کی جلن میدے کی تضابیت اور نظام حضن کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے ناظرین اکرام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو پسند تھا اور سالن میں سے قدو کے قتلے چن چن کر تناول فرماتے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک دعوت میں گیا تو صاحب خانہ نے جو کی روٹی اور قدو کوشت کا سالن پیش کیا میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چن چن کر قدو تناول فرما رہے تھے لہٰذا اس دن سے میں نے بھی قدو شوق سے کھانے لگا اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور ککڑی کے ساتھ ملا کر کھاتے دیکھا اور حضرت سیدنا جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلتے ہوئے پیلو چن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو پیلو کالے ہو چکے ہیں انہیں چننا کیونکہ یہ بہت لذیذ ہوتے ہیں جب میں بکریاں چراتا تھا تو اسے کھایا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربوس شوق سے کھاتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انار اور شہتود تھی تناول فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً تھنڈا میٹھا پانی پسند فرماتے تھے دودھ کی لسی بھی پسند تھی مگر وہ کبھی کبھی نوش فرماتے تھے لیکن یاد رہے وہ تھنڈا پانی آج کل کے برف ملے یا فرج کے پانی کی طرح نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خالص دودھ اور کبھی دودھ میں پانی ملا کر نوش فرماتے اور کبھی کشمش اور کھجور پانی میں ملا کر اس کا رس نوش فرماتے تھے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور کشمش کی نبید شوق سے نوش فرماتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشکیزے میں مٹھی بھر کھجور اور کشمش ڈال کر نبیز تیار کرتے اگر ہم رات میں نبیز بناتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں اسے نوش فرماتے اور اگر دن میں بناتے تو آپ رات میں نوش فرماتے حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا اور شہد پسند فرماتے تھے حضور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ نہ صرف تناول فرمایا بلکہ اسے بہترین سالن قرار دیتے ہوئے فرمایا سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے تلبینہ جوہ دودھ اور کھجور سے تیار ہونے والی کھیر جیسی غزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی پسند فرماتے اور بالخصوص مریض کو بطور علاج کھانے کی ترقیب ارشاد فرماتے تھے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے دوست احباب کی بھی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نگے با موسیقی